بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم لیں گے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ کے برابر ہم اس میں آئل ڈالیں گے کیونکہ ہمارے جو پائے ہیں ہم بڑے پائے بنا رہے ہیں تو اس میں جو یہ خود بھی اپنے آئل چھوڑتے ہیں تو ہم آف کپ ہی ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے دو سے تین عدد رفلی چوپ کر لیا تھے میں نے پیاز وہ اس میں ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم فرائی تھوڑا سا کریں گے اس کا کلو جیسے ہی لائٹ پنک ہوگا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی لسان آدھا کا پیس ڈال دوں گی میں تقریباً ایک بڑا چائے کا چمچ وہ ڈال دیں گے اس میں اور ہم اس کو ڈالنے کے بعد بھی اس کو تھوڑا سا لائٹ سا فرائی کریں گے لسان کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے پائے یہ میں نے بڑے سائز کے دو عدد پائے لیا تھے اور اس کو یہ بہت اچھی طرح سے اس کو گرم پانی کے اندر دھو کے تو اس کو میں نے رکھ دیا تھا اور یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو میں چلاوں گی جی اب اس کو بھی ہم اس میں تھوڑی دیر کے لیے پہلے فرائی کریں گے ہلکا ہلکا سا اس سے یہ ہوتی کہ ہماری جو پائے ہوں گے اس کی جو سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تقریبا دو سے تین منٹ ہو گئے اس کو ہم نے صرف ایسے ہی لسان ادر ڈال کر تو اس کو فرائی کیا ہے اب ہم مسالڈ آئیڈ کریں گے اس میں مسالوں میں جائے گا جی دو ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی لال میرچی کا پاورڈر آپ اگر زیادہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ایسایں اس میں ایڈ کروں گی نمک جائے گا اس میں تقریباً 1%, ڈال سکو کےbaiع نمک Sure اور ساتھ ایسایں اس میں ہوجا ہو حلدی گی تقریباً ای اس conteú BERĄ 3 تیم کھاتے به غرم مسالہ اس میں جائے گا 1.5% تیسپونس میں گرم مسالہ کا اور القborn 1.5% ہی اس میں مجبہ ایڈ کر تمام مسالے آئیڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو Jason کو زیادہ بھوننگے جی ultim Left Women's 가지고 بھونیں گے اور یہ ہم اس لیے بھونیں گے کہ اس میں ہم تھوڑا سا پہلے پانی اب لگائیں گے کیونکہ یہ جو پیاز ہم نے ڈالے ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی اثر بھونائی اس کے بعد کریں گے اب پانی ایڈ کروں گی میں جی اس میں تقریباً یا ہاف گلاس کے برابر اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور بس اس کو تھوڑا سا گھوما کے تھوڑا سا ہیلا کے تو اس کو کور کر کے میں رکھ دوں گی تقریباً پانی کے خوشک ہونے تک اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ڈھک کے چیتو ویور دو سے تین منٹ ہو گئے اب ہم چیک کرتے ہیں اپنے پائوں کا کیا سیچویشن ہے اس کی تو یہ تقریباً ہمارے جو اس میں ہم نے پیاز وغیرہ ڈالے وہ تھے یہ تقریباً گل گئے ہیں پس اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ ہمارے جو پائے کی سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جائیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی دو عدد ٹرماتر میں نے لے لئے تھے اور تین سے چار عدد ہری مرچیں وہ ڈال کے تو ہم اس کو خوب اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً پندرہ سے بیچ منٹ تک ہم اس کی بھونائی کریں گے اچھی طرح سے جی تو یہ دیکھئے پندرہ سے بیچ منٹ گزرنے کے بعد ہمارے پائے کو جی اس کنڈیشن میں آگے ہیں اور ان کی بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے بھونائی کر لی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر کے برابر اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اس کو جی ہم نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے ہم نے بلکل چھوڑ دیا تھا اور پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تو یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ہماری یہ جو بوٹیاں ہیں وہ گل چکی ہیں بہت ہی سوفٹ ہو چکی ہیں تو اس کو آپ رات کو بھی رکھ سکتے ہیں بلکل ہرکی آنچ پر رکھ دیں اور اب اس کا شوربہ ہم گاڑا کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں شوربہ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے اب ہم بس اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لوک جی تو ویور یہ دیکھیں ہمارے لاہوری پائے کی فائنل لوک ہے نا دیکھنے میں مزے دار یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کے تھے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ میری یہ ریسپی آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گی تب تک کیلئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اجازت دیجئے اللہ حافظ